سر اور داڑی کو کالے رنگ کے مہندی لگانے کو بتاتا دیا آپ نے ہاں جی کالے رنگ کے بارے میں جو میں نے بتایا وہ بہت مختصر ہے اس بارے میں میں تھوڑی سی تفصیل کرنا چاہتا ہوں شاہد وہ یہ ہے کہ عمومی طور پر تو ہمارے علماء اکرام نے اس کو ناجائزی فرمایا ہے اور فقہ کے عبارات خاص طور سے فقہ ہنفی میں اس کو مقروع تحریمی قرار دیا ہے اور ناجائز ہے گناہ ہے سوائے اس آدمی کے جو میدان جہاد میں ہو اور یہ بھی اس وقت تھا جب عموم نے سامنے دو بدو لڑائی ہوتی تھی روب ڈالنا مقصود ہوتا تھا تو اس وقت کے لیے یہ تھا کہ مجاہد کے لیے اس کی گنجائش ہے لیکن اگر اس کی احادیث پر آپ غور فرمائیں تو کافی زیادہ روایات اس طرح کی ملتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض صحابہ اکرام وہ یہ سیاہ خضاب لگاتے تھے اس میں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ہوئے جن کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ انہوں نے کالے رنگ سے خضاب کیا ہوا ہے تو پوچھا کہ میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں تو انہوں نے فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے جوان سمجھیں مجھے دیکھیں تو جوان محسوس کریں تو اب یہاں کوئی جہاد کی بات نہیں تھی تو اس روایت میں آتا ہے کہ یہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فَلَمْ يَنْحَهُ وَلَمْ يُعِبْهُ عَلَيْهِ نہ تو آپ نے منع کیا نہ اس سلسلے میں کوئی آپ نے نقیل فرمائے روک روک کچھ نہیں کیا یہ روایت مستدر کے حاکم میں ہے اور حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے دوسرے بعض علماء نے اس کو حسن کہا ہے تو بارال حسن بھی ہو تو قابلی استعلال ہوتی ہے اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت ہے جو بخاری میں ہے اور اس میں یہ ہے کہ جو عبیداللہ ابن زیاد کے سامنے آپ کے سر مبارک کو پیش کیا گیا تو وہ زمین میں جو ہے وہ لاتھی سے ایسے چوکے مارنے لگا اور اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حسن کے بارے میں جمال کے بارے میں کوئی بات کی حضرت انس رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے اور آپ نے فرمایا کہ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہ صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے اس روایت کے آخر میں آتا ہے کہ کان رأسہ مخزوبا بالوسما کہ آپ کا سر جو تھا وہ وسما سے خضاب کیا ہوا تھا اور وسما سے کالہ رنگ آتا ہے اسی طرح حضرت اقبہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت آتی ہے کہ وہ بھی یہ سیار رنگ کا خضاب لگاتے تھے تعبین کی ایک بڑی جماعت اس کو جائز سمجھ دیا جس میں حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ الرحیم اللہ تعالیٰ جیسے کبار تعبین شامل ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ دوسرے کوئی رنگ ہو تو مجھے زیادہ پسند ہے لیکن اس میں تنگی نہیں ہے یعنی کوئی حرج کی بات نہیں ہے کوئی کالہ رنگ لگائے تو یہ ساری روایات کوئی سننے ابھی دعوت میں نسائی میں ابن ماجہ میں ہے مسند امام احمد بن حنبل میں ہے کوچھ میں نے ایک مخاری کی روایت آپ کو سنائی ہے ایک مستدرے کے حاکم کی روایت سنائی ہے ان ساری روایات کو سامنے رکھ کر جس میں یہ واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہ اکرام سیار رنگ کا خضاب لگاتے تھے اور جیاد کے بغیر بھی لگاتے تھے اور بعض روایات سے تعبین کی ایک بڑی جماعت کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کو جائز سمجھ دی ہے فقہ میں بھی اختلاف ہے جیسے میں نے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قولہ کسنایا تو اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ اس سے احتیاط کی جائے چونکہ بعض روایات سے وعید بھی معلوم ہوتی ہے مثلاً ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قوم ہوگی يَخْضِبُونَ بِسْسَوَاتِ وہ کالے رنگ سوات کالے رنگ سے خضاب کریں گے اور لَا يَجِدُونَ رِيحَ الْجَنَّةِ وہ جنت کی خوشبو میں نہیں سوں سکیں گے اب اس روایت سے بعض حضرات نے کراہت ثابت کی ہے لیکن بڑے بڑے علماء نے جس میں عافظ ابن حضر رحمت اللہ علیہ ہیں امام تحاوی رحمت اللہ علیہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں کراہت کی دلیل نہیں ہے اس لیے کہ یہ ایک علامت بیان کی گئی ہے اور ان کو جو جو بحید سنائی گئی ہے کہ وہ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے وہ دوسرے گناہوں کی وجہ سے جیسے خوارج کے بارے میں ایک علامت ذکر کی ہے کہ وہ سر کا حل کروائیں گے یہ ان کی عادت ہوگی تو سر کا حل کروانا یہ ان کی ایک علامت ہے یہ نہیں کہ سر کا حل کروانے کی وجہ سے وہ جنت میں جائیں گے بلکہ وہ ایک علامت بیان کی گئی ہے تو حل کروانا جیسے جائز ہے ایسے ہی سیاہ خضاب لگانا بھی جائز ہے ان بعض علماء کے فقہ کے نقطہ نظر سے تو اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ جب بڑاپے کی عمر شروع ہو جائے تو سیاہ خضاب سے بچنے کا اتمام کیا جائے چونکہ ان روایات یہ ایک روایت میں نے سنائی ہے اس طرح کی اور بھی کچھ روایات ہیں اور زیادہ تر ضعیف ہیں تو ان روایات کے بنا پر علماء نے اس سے منع کیا ہے لیکن مجموعی روایات کو دیکھنے سے اس کی گنجائش بھی معلوم ہوتی ہے اسی لیے فقہ کے درمیان اختلاف بھی ہوا اس میں تو اس لیے اس میں سختی نہیں کرنی چاہیے اگر کوئی لگاتا ہے تو اس کو ایسے نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ گناہ کبیرہ کا مرتقب ہے اور وہ بہت زیادہ وعید کا مستحق ہے اور جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگے گا تو یہ خیال کرنا درست نہیں